ہلو ایبریون میرا نام ہومہ کلیم ہے اور آج میں آپ کو میرے فوٹوگرافی اور سٹائلنگ کے سفر پر لے کے جا رہی ہوں اتنے سالوں میں جو میں نے سیکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں This tutorial is not about the technical aspects of food photography and styling but more about the things I have learned in this journey کیونکہ زیادہ تر سب کے demand تھی کہ میں پرابز کہاں سے سورس کرتے ہوں اس وجہ سے میں یہ سیریز سٹارٹ کر رہی ہوں پرابز سے یہ سیریز میں آپ کو میں ریسورسز بتاؤں گی کہاں سے میں پرابز لیتی ہوں اور یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کے جو گھر میں جو خزانہ چھپاوا رکھا ہے جیسے کہ کچھن میں کافی چیزیں رہتی ہیں جو ہمیں بے مائنے لگتی ہیں لیکن وہ ہمارے فوٹوگراف میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں یہ میرا گول کلیکشن ہے جو میں نے کافی ڈیفرنٹ شاپ سے انڈیا میں اور یہاں دبائی میں لیاوا ہے میں نے اس کا سب ڈیٹیلز یہاں پر آپ کو دکھ رہی ہیں کہاں کہاں سے دکھا رہا ہے انڈ شارٹ بات یہ ہے کہ آپ کے جو آپ کا سٹی ہے اس میں لوکل شاپس جو ہیں اس کو آپ تلاش کریں اس میں بہت ساری چیزیں ایسے مل گئی ہیں یہ میرا سلور کلیکشن ہے جو میں نے بہت سب جگہ سے الالگ جگہ سے لیا پائے گلوبر ویلیج، لائف سٹائل دوبائی، ہومز آرس، امیزون انڈیا بہت الگ الگ جگہ سے ایک دو پیسز لیے ہوئے ہیں ایک دو پیسز کافی رہتے ہیں تو یہ ساری میرا کلیکشن ہے پلیٹس کا جو میں نے ڈیفرن جگہ سے لیا پیسل موتر، سلبتہ کہلو یا کھرل کہلو یہ میرے کچن ٹریجرز ہیں اور یہ فود سٹائلنگ میں بہت کام آتے ہیں رسٹک لپ دینے میں فریم کو اور اس میں بہت کام آتے ہیں امید کر کے آپ کو یہ ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا یہ ہمارا فرس ٹیج ہے فود سٹائلنگ کا انشاءاللہ تل نیکس ٹائم see you again tب ڈیوپ ڈیوپ موسیقی